پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چھوٹے بچے تھے پرندے سے کھیلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر آنس کے گھر جب تشریف لاتے تو دیکھتے وہ چھوٹا بچہ جو ہے اس لال کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کھیلتے محبت سے باتیں کرتے اس کے لال کے بارے میں اس کے ساتھ کھیل کود کرتے جیسے آج کا لوگوں نے یہاں اسٹریلیوں توتے پالے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے جو پرندے پالے تھے بچوں نے وہ لال تھا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے ابو عمیر غمزدہ بیٹھا یہ افسوس سے بیٹھا افسوس سے بیٹھا تو آپ نے یہ جملہ فرمایے یا ابا عمیر یا ابا عمیر ما فالن نغیر اے ابو عمیر وہ نغیر کا کیا ہے نغیر کہتے اس لال کو وہ تیرے لال کا کیا ہوا یہ جملہ کا اتنا جملہ یا ابا عمیر ما فالن لغیر اے ابو عمیر تیرے اس لال کا کیا ہوا یہ ایک جملہ ٹکڑا حدیث کا اس ایک ٹکڑے میں سے امام ابو عنیفہ نے ایک سو مسئلے نکالے ہیں ایک سو مسئلے کتابیں چھپیویں ہیں ایک سو مسائلی سے ایک ٹکڑے سے نکالے ہیں یہ ہے فقی کا دماغ یہ ہے وہ فقی کا قلب کہ جس زمین کے در بیج بود ہو وہ تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں یہ وہ ایک حدیث کے ٹکڑے سے ایک سو شریح مسائل بتایا گیا کہ جی افوت ہو گیا پرندہ مر گیا ہے اور اس کو مٹی میں میں نے دفنا دیا ہے اوہو آپ نے اس سے افسوس کیا کہ پرندہ تمہارا مر گیا لیکن بتائیے رہو کہ یہ ایک ٹکڑا یا ابا عمیر ما فالن لغیر اتنے ٹکڑے سے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے فقہ کے ایک سو مسائل نکالے جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا دیکھو ابو عمیر کنیت ہے کنیت ابو عمیر کا باپ حالکہ وہ تو چھوٹا بچہ ابھی تو کسی کا باپ بنا نہیں ابھی سے نبی نے ابو عمیر کہہ دیا اس کو کیونکہ کنیت اس کو کہتے ہیں آپ کا جو اولاد میں بڑی اولاد ہے اس کی نسبت سے نام بولا جاتا ہے اب بڑے بیٹے کہا عبداللہ ہے تو آپ کی کنیت ہوگی ابو عبداللہ ابھی بڑی اگر بیٹی سلمہ ہے تو آپ کی کنیت ہوگی ابو سلمہ تو بڑی اولاد کی نسبت سے کنیت بنتی ہے اور یہاں تو وہ چھوٹا بچہ اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت کیسے مقرر فرما دی تو امام آزم ابو عنیفہ نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی نسبت سے کنیت ضرور نہیں چھوٹے بچے کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے کیونکہ نبی نے اس بچے کی کنیت ابو عمیر رکھی تھی یہ ایک مسئلہ نکالا دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی ایک حرم مدینہ کی ہے مکہ کی حرم میں جانور قید کرنا پکڑنے کی اجازت نہیں ہے ایک مدینہ کی حرم ہے تو یہ مسئلہ فقہ میں اٹھتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی دونوں کی حرم کا حکم ایک ہے یا الگ الگ ہے تو امام شافی امام مالک ابن حمبل فرماتے ہیں دونوں کا ایک ہی حکم ہے دونوں ایک ہی حکم ہے دونوں جگہ پر پرندہ پکڑنا اور قید کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں مدینہ کی حرم کا حکم الگ ہے مکہ کی حرم کا حکم الگ ہے اس لئے کہ یہ مدینہ کی حرم میں حضر آنس کا گھر تھا اور مدینہ کی حرم میں ان کے بھائی نے قید کیا ہوا تب پرندہ اس کا مطلب مدینہ کی حرم کا حکم مکہ کی حرم سے الگ ہے یہ بسلہ نکالا تو دیکھئے اس طریقے سے ایک سو مسائل ایک سو مسائل جو ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے نکالے اس سے تو نبی نے فرمایا کہ ایک وہ دلوں کے زمین ہے جو زمین اتنے ذرخیز ہوتی ہے کہ اس علوم نبو جب اس دل پر اترتے ہیں تو اس بارش جب برستی ہے تو علوم نبو جو وہاں سے ایسے علوم آگے مستمبض ہوتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر پھیلتے ہیں موسیقی